ممو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے ہٹنے کے بعد پاکستان پوری طرح سے بوکھلا چکا ہے اور اس مدے کو یو این میں لے کر بھی جا چکا ہے پر اس پر یو این نے کوئی بھی ٹپڑے کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے بھارت سے اب تک یود کے میدان پر ہر بھار ہارا پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا انیس سو سیٹالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر اور انیس سو ننیان بے چار بار پاکستان کو مہو کی کھانی پڑی ہے اور انیس سو اکتر کا یود تو ایسا تھا کہ جب بھارت نے پاکستان کے نبے ہزار سے زیادہ سینکوں کو بندی بنا لیا تھا اور پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں بھارتیہ سینہ کا قبجہ ہو گیا تھا بھارتیہ سینہ نیانترن ریکھا کو پار کر کے پاکستان کے قبجے والے کشمیر میں بھی کئی کلومیٹر اندر تک چلی گئی تھی بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کل ملا کر پاکستان کی پندرہ ہزار ور کلومیٹر جمین بھارت کے پاس آ گئی تھی پر اس وقت کی بھارتیہ پردان منتری اندرا گاندی سے ایک گلتی نہ ہوئی ہوتی تو آج پیوکے پر پاک کا قبجہ نہ ہوتا اندرا اس وقت پاکستانی راشپتی جلفکار بھٹو کی چال نہیں سمجھ پائی پور پردان منتری اندرا گاندی نے انیشو اکتر کے یود کے بعد اپنے قبجے والے پاکستان کی زمین اور نبیہ ہزار سے زیادہ یودوندیوں کو لے کر بات چیت کی تھی اس بیٹک میں اندرا نے جلفکار سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بھارتیہ سینہ دوارہ قبجہ کی گئی زمین یا پھر پاک یودوندیوں میں سے کوئی ایک ہی لوٹا سکتے ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے جمین یا پاک یودوندی جلفکار علی بھٹو نے ایک چال چلی اور زمین مانگ لی دراصل ہوئے جانتے تھے کہ انتراشتیہ نیوموں کے قارن بھارت کو کبھی نہ کبھی پاک سینکوں کو چھوڑنا ہی ہوگا پھر نبیہ ہزار سے زیادہ یودوندیوں کو رکھنا آرتک درشتی سے بھی فائدے کا سودا نہیں رہے گا ایسے میں اندرا نے جمین اور یودوندی دونوں ہی پاکستان کو لوٹا دیے اس فیصلے کو لے کر اندرا گاندی کی دیش میں کافی آلوجنا بھی ہوئی تھی کورت لب ہے کہ سمویدان کے انوچھے تین سو ستر کے تحت جمو کشمیر کے وشیز درجہ کو سماپ کرنے کا دستاو سنسط کے دونوں سدنوں میں پارت ہو گیا ہے جمو کشمیر اور لڈاک اب الگ الگ کے اندرساسد پردیس ہوں گے اسی طرح کی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل آج کی خبر کو